ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ستر ماہوں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف اللہ حبر کتنے کتنے نکمیں اور کتنے کتنے سرکش متقبر اور کتنے کتنے بدکار لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روٹتا ان کا پانی نہیں روٹتا ان کی آکسیجن نہیں روٹتا وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو ایک سیکنڈ میں نہ کوئی نکال سکتا انسان اتنا مجبور ہے شیخ صالح فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کر سکتا نظام انہزام ٹھیک نہ رہے کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتی انسان تو ہے کیا تجھے ناز اس بات پہ ہے تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے تیرے پاس ہے کیا دولت حسن جوانی اقتدار صحت وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے اس کی توفیق کے بغیر تو تو ایک قدم نہیں چل سکتا تو سانس نہیں لے سکتا تو پھر ناز کس بات پہ ہے حرور کس بات پہ ہے اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی اسی کی دہلیس سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے پانچ مرتبہ آواز آتی تھی ہی آلالسولا ہی آلالفلا آجا نیکی کی طرف تو نے کبھی پروائی نہیں کی لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا تجھے ناشتہ اس طرح ملتا ہے تجھے آپسی جن تازہ ملتی ہے تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے ما غرقہ بے رب بے کل کریم وہ شے کونسی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا تو آجا بلٹ گیا یا ایوہ اللہزین آمن اتقاللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے وہ روٹ نہ جائے میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے اور اگر وہ روٹ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا دیکھئے جب اللہ روٹتا ہے ناراض ہوتا ہے تو رزق بننی کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بننی کرتا سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاند نہیں بکھے آکسیجن روک دینی جاتی کھانے روک نہیں لیے جاتی جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز بڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ گلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ شیئر کر دیتے ہیں مجھے فلاں نے بلایا ہے تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلایا ہے تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نا تو میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہے تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیرے روح تک نہیں گونتی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑتا تو کوئی نہ پڑنے ہو وہ تمہیں بھلاتا نہیں سمجھا گیا کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرما برداری کو چھوڑا تو پھر اس نے بھی تجھے دانتا ادھر گار کرتا اور بٹکتا پھر سبیس تلے کا شام تا کس کس کو سیلوٹ کرتا لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی اگر کوئی نماز نہیں پڑتا کوئی سجدہ ریزی کی نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت ہے وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھین ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدہ نسید کے وہ کہاں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے کرتا کہیں وہ روٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا ہو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ستر ماہوں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف اللہ اکبر کتنے کتنے نکمیں اور کتنے کتنے سرکش متکبر اور کتنے کتنے بدکار لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روٹتا ان کا پانی نہیں روٹتا ان کی آکسیجن نہیں روٹتا وہ اگر چاہ لے کہ میں ان کو مجبور کر دوں تو ایک سیکنڈ میں نہ کوئی نکال سکے انسان اتنا مجبور ہے شیخ ثانی فرماتے ہیں اندر والا سانس باہر نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا ہے باہر والا سانس اندر نہ جا سکے تو بندہ کیا کر سکتا ہے نظام انہزام ٹھیک نہ رہے کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اتر سکے تو کیا کر سکتا ہے اس کا پیشاب رک جائے تو اس کو دن کو تارے نظر آ جاتی ہے انسان کو ہے کیا تجھے ناز کس بات پہ ہے ما غرقہ برب کل قریب تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے تیرے پاس ہے کیا دولت حسن جوانی اقتدار صحت وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے اس کی توفیق کے بغیر تو تُو ایک قدم نہیں چل سکتا تُو سانس نہیں لے سکتا تو پھر ناز کس بات پہ ہے غرور کس بات پہ ہے اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی اسی کی دہلیس سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے پانچ مرتبہ آواز آتی تھی ہی آلی السلام ہی آلی الفلام آجا نیکی کی طرف تُو نے کبھی پروائی نہیں کی لیکن صبح جب اٹھتا ہے تُو رزق بند نہیں ہوا ہوتا تجھے ناشتہ اس طرح ملتا ہے